ہونڈ جناب دسامنے عالمی شورت یافتہ مرکبت خان جناب شہزاد خان شہزاد خان آف لاہور مرکبت پیش کریں گے اور میلزہ سیسرہ انشاءاللہ دس بجے تک سترہ جاری ساری روئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسینیات خسینیات یزیدیت یزیدیت پاک بھی دیا قاتلہ دلانت برائے خجنو دیئے محمد و اہلِ بیت محمد بلانتر صلوات اللہ ایک صلوات بڑھتی ہے حوض باللہ من شیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حِلَذِي جَعَالَنَا مِنَ الْمَتْبَسَكِنَا بِبْلَائِتِكَ يَا امیرَ الْمُومِنِينَا بَاوَذِ بَلَانْسَلُ اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلی بار اس بار عظام پڑھنے کا شرف آسل کر رہا ہوں دعا ہے مالک کریم اللہ رحیم اللہ سے بانیان کا صفحہ عظام اچھایا خرچہ خراجہ جو بھی نظر و نیاز بی بی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت میں شمار کریں آپ سب کا آنا اس فرش عذاب پہ بی بی وہ بھی قبول کریں ہم مجھ سمیت جو میرے مجھ سے پہلے پڑھے ہیں جو میرے بعد میں پڑھیں گے بی بی ان کی نوکری ڈیوٹری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کریں اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک باوہ زبراند صلوات آپ سب کی اجازت سے چار سطریں آپ کی سماتوں کے نظر اللہ کی زی تاخیر کے جس کا کھانا چاہیے اسی کا کھانا چاہیے کس کا کھاتے ہیں جو میرے سادھا مقیدہ ہیں جناب ابو طالب کا بی بی ختیجہ کا کھاتے ہیں جو وہ ضرور بولے گا کہ میں راہِ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں اچھا تھوڑا تھوڑا بولیے گا جس کو سمجھ آئے مالک آپ کو سلام درکھیں کسی کا محتاج نہ کریں اسی طرح ذکر حسین سنتے رہیں آپ کی نسلوں میں ذکر عباد رہے کہ میں راہِ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں میں راہِ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ بل رہا ہوں علی محمد آپ جی یہ آئے گئے آپ سلامت رہے ہیں بہت شکریہ جتنے بھی بول پڑے مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں بہت شکریہ بڑا خوب بڑا اچھا سن رہے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں کہ میرا حرمت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہوں اور سیدہ کے ایام ہیں آگے بی بی کے ظہور کے ایام شروع ہونے والے ہیں تو بی بی کی بناسبت سے دو چار اشار سن لیجئے گا ایک سیدہ کی ذات پہ بلند ترین صلات پڑ لیں بنا کے سورہ کوثر اصول دیتی ہے بنا کے سورہ کوثر اصول دیتی ہے ہمیں خدا سے بھی پہلے بدول دیتی ہے بنا کے سورہ کوثر اصول دیتی ہے ہمیں خدا سے بھی پہلے بدول دیتی ہے اور وہ اہلِ بیت میں آخر شمار ہوتا ہے وہ اہلِ بیت میں آخر شمار ہوتا ہے بطول جس کو بھی قدموں کی دھول دیتی ہے بطول جس کو بھی قدموں کی دھول دیتی ہے اور غمِ حسین کے جو پھول بوئے سینے پر اب آدمیوں کے نظر شیر ہے شیر سنیے گا غمِ حسین کے جو پھول بوئے سینے پر تو موت خود اسے جنت کے پھول دیتی ہے تو موت خود اسے جنت کے پھول دیتی ہے تو موت خود اسے جنت کے پھول دیتی ہے تو کم سے کم بھی وہ جنت ہے بیجتا کازم وہ رزق جس کو بھی آلِ رسول دیتی ہے ایک سروات پڑھیں جی کے بعد پڑھیں جی اللہ حنی اللہ حنی زہرہ کی سنا سن کے کہا اور اللہ حنی زہرہ کی سنا سن کے کہا اور کیا کہا اللہ حنی اللہ حنی زہرہ کی سنا سن کے کہا اور زہرہ کا سنا خان ہے زہرہ کا سنا خان ہے لے اور سلا اللہ 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 نے شہر سنے گا کہ یہ ہے یہ ہے درِ زہرہ سو یہاں کی ہے عطا یہ ہے درِ زہرہ سو یہاں کی ہے عطا کیا اور عطا ہے شہر سنے گا یہ ہے درِ زہرہ سو یہاں کی ہے عطا کیا دینی نہیں پڑتی یہاں دینی نہیں پڑتی یہاں سائے کو صدا اللہ 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 نے زہرہ کی سنا سن کے کہا آم شہر بہت خوبصورتہ آپ کی سوات کے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بی بی کے گھر سے روٹیاں گئیں اوپر سے آیا آتا ہی بی بی کے گھر سے روٹیاں گئیں اوپر سے آیا آتا ہی شہر ہوتا ہے خاص آپ کی سماعتوں کے نظر کریں اللہ 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 نے زہرہ کی سنا سن کے کہا آم بولے یہ ملک لے کے غزہ زہرہ کے گھر سے زہرہ کے گھر سے بولے یہ ملک لے کے غزہ زہرہ کے گھر سے کیا جنت کی غزہ آ رہے ہیں جنت کی غزہ آ رہے ہیں اس گھر کی غزہ آ اللہ اللہ نے ایک صلاح پڑھ دیں بہت وزبلا پھر بھی ایک صلاح پڑھ دیں پھر بھی صلاح پڑھ دیں یہ تھوڑا سمیں اس کو صحیح کر دیں یہ گر رہا ہے چھوڑا ہے صلاح اللہ نے زہرہ کی صلاح سن کے کہا آ جب ہم قبر میں جائیں گے منکر نرکی رہیں سوال کریں گے مجھ سے کیا جواب دیں گے شیر کے صورت آپ کی سماعت اکردن میں چھوڑا ہوا زہرہ کی سنا کر کے لہد میں چھوڑا ہوں اچھوڑا ہوں جتنی زہور سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی زہور سے سنیے مجھوڑا ہوں میں 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 چھوڑا ہوا زہرہ کی سنا کر کے لہد میں کیوں تو بولے تو بولے نقیرین کے تو بولے نقیرین کے قرآن سنا مجھوڑا ہوں مجھوڑا ہوں مجھوڑا ہوں اللہ نے زہرہ کی سنا سن کے کہا اور ایک نبی نے بی بی کی شان میں کیا کہا شیر سنے گا کہ عیسیٰ نے کہا آیا تطہیر کو پڑھ کر مطور خواہش ہے زنے گا عیسیٰ نے کہا آیا تطہیر کو پڑھ کر کیا کہا جراب عیسیٰ نے عیسیٰ نے کہا آیا تطہیر کو پڑھ کر کیا مریم 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 کی سنا آرے ہے مریم کی سنا آرے ہے زہرہ کی سنا آہ 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 اللہ نے اللہ نے زہرہ کی سنا سن کے کہا آہ صدیقہ کہیں زہرہ کو جلتے ہیں کچھ لو آہ اللہ آپ کی بہت مہربانی آپ سلامت رہیں جس کو سمجھ آئی بہت شکریہ صدیقہ کہیں زہرہ کو جلتے ہیں کچھ لو صدیقہ کہیں زہرہ کو تو جلتے ہیں کچھ لو جلتے ہیں وہ جب سن کے تو جلتے ہیں وہ جب سن کے تو آتا ہے مزا آہ آہ اللہ علیہ علیہ اللہ نے زہرہ کی سنہ سن کے کہا آہ دوزخ ہے اگر دشمن حیدر کی سزا تو دوزخ ہے اگر دشمن حیدر کی سزا تو دوزخ ہے اگر دشمن حیدر کی سزا تو پھر دے گا پھر دے گا خدا زہرہ کے پھر دے گا خدا زہرہ کے دشمن کو سزا آہ آہ اللہ نے اللہ نے زہرہ کی سلا سن کے کہا آہ آہ بیش زرب بیش بیش سید شیر سنیے گا اسی شیر کے لئے منقبت اور حاصل نظم حاصل خسیدہ حاصل منقبت شیر آپ کی سماعت کے نظر میرے سامنے مزرگ شیرے بھی تشریف فرما ہیں اور قدیمی ازادار ہیں آپ ازادار اکلے شیر آپ ماتمی اکلے شیر اور اگر کوئی نہیں بولے گا تو دکھ ہوگا بڑا خوبصور شیر آپ کی حسی سماعت کے نظر کرنے جا رہا کہ منقر کا بھلا ماتمی سے کیسا تقاب اس زیڑی بھلا ماتمی بھلا میرے بھلا بھلا ماتمی رہا رہا آج ماتمی سیئی مولدان ڈیو رہا رہا بھلا رہا ماتمی ماتمی والے کہنے انہوں سلامت رکھے ایک صلاح منکر کا بھلا مادمی سے کیسا تکاب بڑا بریگ بڑا خوبصور شیئر شیئر بتاری خاص سنیے گا منکر کا بھلا مادمی سے کیسا تکاب کیوں نہیں تکاب اپنی شان سنیے گا اپنی عظمت سنیے گا جو مادمی میرے سامنے تجریف فرما ہے کہ ملک 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 کا بھلا مادمی سے کیسا تکاب کیوں اگمہ کی خطا اور ہے اگمہ کی خطا اور ہے زہرہ کے دعا ملک 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 کا بھلا ماتمی سے کیسا تقابل کیوں اگمہ کی خطا آرہ ہے اگمہ کی خطا آرہ ہے زہرہ کی دعا آرہ آرہ اللہ نے اللہ نے زہرہ کی تدا سن کے کہا آرہ سید کی فرمائش ہے وزید میں مولا امام زمانہ بادشاہ کو جس میں جو کہا ہے آپ نے اسی میں سمائیں گے کوشش کریں گے ایک سلوات نہ دیں سید کی ایک فرمائش ہے ایک دو وہ بھی آپ کی سمائیں گے فرمائش کے دو چار اشار سن لیجئے گا مولا حسین بادشاہ کے کہ میں کربو بلا میں ہوں اپنے نصیب سے تاریخات سنیے گا بڑا خوبصورت سنے مالک آپ کی توفیقات میں ادافہ کرے جو ہاتھ بار بار ذکر حسین میں بلند ہوتے ہیں مولا جناب عباس کا صدقہ وہ ہاتھ سلامت رہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو کہ میں کربو بلا میں ہوں اپنے نصیب سے میں کربو بلا میں ہوں مالک صاحب کو لے کر جائے جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں جو نہیں گئے مالک صاحب کو بلائے سیدہ کے صدقے میں کہ میں کربو بلا میں ہوں اپنے نصیب سے اور آمد کرا لی درج جناب حبیب سے آئے ہیں میں کربو بلا میں ہوں اپنے نصیب سے اور آمد کرا لی درج جناب حبیب سے اور ہاتھوں میں ہیں حسین کے مرکت کی جالیاں دیکھا ہے پہلی بار خدا کو قریب سے حسین کے مرکت کی جالیاں دیکھا ہے پہلی بار خدا کو قریب سے اور چار ستنے اور سن لیجئے گا اللہ کی حسین سمادوں کی نظر کرنے جائیں کہ میں کربو بلا میں ہوں اپنے نصیب سے آمد کرا لی درج جناب حبیب سے اور ہاتھوں میں ہیں حسین کے مرکت کی جالیاں دیکھا ہے پہلی بار خدا کو قریب سے خدا کو قریب سے ایک صلات مردی بابد بلندی اور ہم نے ہم نے تو فقط مانگی تھی زیارات خدا سے سید چار ستنے سنیے گا بابا جی ہم نے تو فقط مانگی تھی زیارات خدا سے حقیدی کا بہت بڑا یہ چار ستنے آنکھیں سمادوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے تو فقط مانگی تھی زیارات خدا سے لو ہو گئی کربل میں ملاقات خدا سے حیرت علی محمد ہم نے تو فقط مانگی تھی زیارات خدا سے لو ہو گئی کربل میں ملاقات خدا سے اور ہوتے جو نشبیر تمہیں کون بچاتا ہم نے تو فقط مانگی تھی زیارات خدا سے لو ہو گئی کربل میں ملاقات خدا سے اور ہوتے جو نشبیر تمہیں کون بچاتا اپنی تو یہی ہوتی نہیں بات خدا سے جہاں 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 حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے جہاں 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 حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں کیا دکھائی دیتا ہے فردسانی سنیے گا کہ سجدہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے اور سجدہ بلکل نئے شہر آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنے جاروں پہلے شہر بھی ہیں اس کے بلکل نئے شہر شہر سنیے گا کہ خلاف غیبت مادی کے بولنے والے خلاف غیبت مادی کے بولنے والے کیا مجھے مجھے بتا تجھے اللہ دکھائی دیتا ہے آیا مجھے بتا تجھے دکھائی دیتا ہے اور شہر سنیے گا بہت بڑا شہر آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنے جاروں مجھے مجھے بتا تجھے اللہ دکھائی دیتا ہے سیدہ آپ سے دعا لینے کے لیے شہر آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنے جاروں نہ جانے کیسی حقیقت میں خسین کی ماں نہ جانے کیسی حقیقت میں خسین کی ماں لا لا جانے کیسی حقیقت میں خسین کی ماں اسی اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے آیا یا علیہ اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے اسی اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے اب بلہ شیف سنیے گا آپ کی نظر ہے وہ مرتجز کی شبیہوں سے بیر رکھتا ہے وہ تارے خاص شیف جنے گا بڑا ڈیفرنس سا شیر آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مرتجز کی شبیہوں سے بیر رکھتا ہے مسلمانوں کو ایک ہی قربانی یاد ہے جو اصل قربانی ہے وہ شیر کی صورت میں آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنے وہ کیا قربانی ہے کہ وہ مرتجز کی شبیہوں سے بیر رکھتا ہے کون کے موت بے جسے دنبا دکھائی دیتا ہے کہ موت بے جسے دنبا اور وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہاں کیا گیا ہے کون گئے ہیں وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہاں 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 حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے جہاں تبیت خون امیابی جل رہا ہے یہاں تبیت خون امیابی جل رہا ہے یہاں کیوں جل رہا ہے بڑا خوبصور شعر ہے تبیت خون امیابی جل رہا ہے یہاں کیوں تبیت خون امیابی تبیت خون امیابی جل رہا ہے یہاں تبیت خون امیابی تبیت خون امیابی جلدی صرف دو شعر اس کے بعد ذکر مصائف کو دو شعر کملات شرف دے رہے ہیں بلکہ سید کی فرمائش تھی وہ ضرور ہاں نیان مل آخوں نیان مل آقار نیان مل آجکر ن complet سے اللہ ہے میرا حسین کائنا سجدوں میں چھک رہی زہران پالا ہے میرا حسین لفظوں سے آ ہے 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 زدگی باقی پھر انشاءاللہ سنائیں گے بی بی کے عیام ہیں پسلیاں تو گئی زخم چھپایا نام گیا نام گیا زخم چھپایا نام گیا درد درد اتنا تا کہ حید کو بلایا نام گیا پسلیاں لفظوں بی بی میں جو مصیبت مصیبت میں رونے والو بند سنیے گا مصیبت مصیبت اور چلتا دروازہ جو فیضا سے اُٹھایا نام گیا نام گیا ایک زال تو یہی کہتا رہا عمر تمام ایک زال تو یہی کہتا رہا عمر تمام کیا ارے جتنا زہرا کو ستا آنا تھا ستا آیا نام گیا جب بی بی درواز سے گھر آئی ہے نا تو جب عبیق علیہ السلام نے ایک بی بی کی طرف دیکھ کے ایک سوال کیا کیا سوال کیا رونے والو سنیے گا کہ پوچھا ہے درین جو روک سارے پہ کیسا ہے نشاں پوچھا پوچھا ہے درین جو روک سارے پہ کیسا ہے نشاں ارے ہچکیاں لگے گئیں زہرا سے بتایا نا گیا اور ہاتھ پسلی سے ہڈاتے ہوئے کیوں روے علی ہاتھ پسلی سے ہڈاتے ہوئے کیوں روے علی ارے سخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نا گیا نا گیا پسلیاں تو اللہ 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 اللہ